موسیقی تحریک انصاف نے صدارتی الیکشن کو غیر آئینی قرار دے دیا ترجمان پیٹھے آئی کے مطابق ایسے الیکشن ناقابل قبول ہیں عدالتی حکم کی توہین کی گئی مصرش شدہ افراد کو ایوان کر رکن بنانا بہت بڑا سوال یا نشان ہے آصف زرداری کے منتقب ہوتے ہی جیالوں کا دل کھول کر جشن آتش بازی کا مظاہرہ نوٹ نشاور کیے پارلیمنٹ ہاؤس پنجاب سندھ اور کے پی اساملیوں میں جشن نیچوک اسامواد اور لاخور میں بھی جشن علاقائی تجارت میں اہم سنگمیل پاکستان سے زمینی راستے کے ذریعے روس تک پھلوں کی ترسیل شروع اینل سی کی سولہ گاڑیوں کا قافلہ سرگودہ سکینوں کی کھیپ لے کر روس پہنچ گیا اینل سی کی گاڑیاں تین ممالک سے ہوتی ہوئی روس میں ناقل ہوئیں اینل سی ریفر سروس کا اجرا زرائی شعبے کے لیے اہم پیشرفت قرار دی جا رکھی ہے پولچین کی ادم دستیابی کی وجہ سے چالیس فیصد تازہ زرائی پیداوار خراب ہو جاتی ہے چودہ گاڑیاں روس کے شہر دربرند اور میں پہنچیں گی ٹرکوں کے ذریعے دربرند پہنچنے پر استقوال یا تقریب کا انعقاد کیا کیا کراچی کے صدر پاسپوچ آفیس کے ریکارڈ روم میں ہاتھ زدگی فائر بگیٹ کی پانچ گاڑیوں اور ایک سنارکل نے آگ پر قابو پا لیا ریکارڈ روم میں موجود تمام ریکارڈ جل گیا قریب کھڑی پرانی گاڑیاں بھی جل گئیں پنجاب بھر میں توفانی بارشوں کی پیشکوئی پی ٹی ایم میں نے الارٹ زاری کر دیا کل سے چودہ مارچ تک شدید بارشوں کا امکان ادھر مغربی ہواوں کا نیا سسٹم لوچستان میں داخل مختی پھلاکوں میں بارش اور برپاری کا امکان ناران کاغان چترال میں برپاری کے ہیوی سپیل کی پیشکوئی کلیکشن میں سب سے انوکی بات پرانے دوست بیٹھے ہوئے ہیں پہلی بارہ ایسا ہوا کہ اوٹ نہ خریدا گیا نہ بیچا گیا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ بیچا اور خریدا جا سکتا ہے لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو اس بات کی مخالفت کرتے ہیں اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں اس سائٹ پہ ہوں یہ ایک نئی دور کا آغاز ہے محمود خان اجھکزئی نے شکست تسلیم کر لی آصف زرداری کو مبارک بات کہا پہلی بار صدارتی الیکشن میں کوئی ووٹ بیچا گیا نہ خریدا گیا بعض لوگ سمجھتے ہیں یہاں سب کچھ بیچا اور خریدا جا سکتا ہے مجھے اپنے صوبے کی اسمبلی سے ایک بھی ووٹ نہیں ملا عبد المالک بلوچ رات تک ووٹ دینے کو رازی تھے صبح فسل گئے ایک پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا اسے ماننا ہوگا نواز شریف اپنی جماعت کے سمجھدار اناثر کی آواز سنیں پاکستان اس وقت مشکل میں ہے ہماری معمولی غلطی خطے کو برباد کر دے گی پہلے بھی جو ہوا پارلیمنٹ نے کیا اب بھی پارلیمنٹ کرے گی عاصف علی زرداری کی صحافیوں سے بات چیت سوال پوچھا گیا آپ نے پہلے بھی اٹھارویں ترمیم دی آئندہ کیا اقدام کریں گے عاصف زرداری نے جواب دیا اٹھارویں ترمیم پارلیمنٹ نے کی ہم نے صرف ایڈوائس کی تھی بختاور ان کے شہر اور عاصفہ بھٹو قومی اسمبلی گیلوری میں موجود تھی عاصف زرداری نے بیٹیوں اور داماک کو کلے لگایا تحریک انصاف نے صدارتی الیکشن کو غیر آئینی قرار دے دیا ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق ایسے الیکشن ناقابل قبول ہیں عدالتی حکم کی توہین کی گئی مسترد شدہ افراد کو ایوان کا رکن بنانا بہت بڑا سوال یہ نشان ہے سینیٹر علی زفر بولے مقصوص نشستوں کے فیصلے تک صدر کا انتخاب متناسہ تصور ہوگا شیئرمین پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر نے کہا آئینی عہدے پر غیر آئینی طریقے سے براجمان ہونا آئین کی پامالی ہے اس بار تمام عہدے جمہوری اقدار دیکھے بغیر بانٹے گئے آصف زرداری کی جیت جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں ہوگا عمر ایو بولے مقصوص نشستوں کا فیصلہ ہونے تک صدارتی انتخابات ملتبی کرنے چاہیے تھے حمیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے جالی انتخابات سے بننے والی اسمبلیاں جالی ہیں یہ حکومت اور کابینہ بھی جالی ہے ایسے صدارتی انتخاب کا حصہ بننا درست نہیں سمجھا اسی وجہ سے صدارتی الیکشن کا بائیکارٹ کیا تین جماعتوں کا صدارتی الیکشن کا بائیکارٹ جی یو آئی جماعت اسلامی اور جی ڈی اے نیوٹرل رہی قومی اسمبلی سے جی یو آئی کے آٹھ اور سینٹ سے چار ارکان ووٹ ڈالنے نہ آئے پیپلز پارٹی کی جی یو آئی کو منانی کی کوششیں رائے گا گئیں مولانا فضل الرحمان اپنے موقع پر ڈٹے رہے جی ڈی اے بھی صدارتی انتخابات کا حصہ نہ بنی کوئی رکن ووٹ کاسٹ کرنے نہ آیا جماعت اسلامی نے بھی صدارتی الیکشن کا مکمل بائیکارٹ کیا سینٹ میں جماعت اسلامی کے واحد رکن سینٹر مشتاق نے ووٹ نہ ڈالا سندھ اور بلوچستان میں بھی جماعت اسلامی کے ارکان نے اپنا ووٹ کاسٹ نہ کیا اجاز چودری اور آزم سواتی نے بھی حق کے رائے دہی استعمال نہیں کیا پجاب اسمبلی میں ٹی ایل پی بھی صدارتی الیکشن کا حصہ نہ بنی ایچ پی ایل پی ایس ایل سیزن نائن آج میگا ایونٹ میں دو میچ ہوں گے پہلا میچ اسلامباد یونائیٹی جن ملتان سلطانز میں دو بجے پنڈی سٹیڈیم میں ہوگا دوسرے میچ میں لاہور قلندس اور کوئٹا گلیڈیٹر سامنے سامنے ہوں گے میش شام ساتھ وجہ نیسٹو سٹیڈیم کراچی میں ہوگا گزشتہ روز کراچی کینگس نے لاہور قلندس کو تین ویکٹوں سے شکستی کراچی کی پلے آف میں جانے کی امیدیں بر قرار ویلڈن جیمی انڈرسن انگلیش فاسٹ بولر نے تاریخ رکم کر دی سات سو ویکٹیں لینے والے پہلے فاسٹ بولر بن گئے ایک تالیس سالہ بولر نے بھارت کے خلاف پانچ میں ٹیش پہ سنگمی لپور کیا اور جمالگڑی کے تاریخی خندرات کے تخفز کے لیے کئی منصوبوں پر کام جاری جمالگڑی خیوہ پکوخہ کے زلہ مردان سے تیرہ کلومیٹر کے پاسے پر واقع ہے یہ ایک وندر سرائیگاہ تھی جو پانچ میں صدی اس لی تک یہاں پہنچو تھی جمالگڑی کے خندر برطانی ماہر آسان قدیمہ سر الیکزنجر نے اچارہ سو اٹالیس میں دریافت کیے تھے